السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اگلا سوال بھی لیلتے ہیں سر یہ ہمارے ہاں دودھ نہیں بخشوں گی ماں کہہ دیتی ہے کہ تجھے میں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی اچھا اس کے اندر یہ بھی ہوتا ہے نا بڑی بڑی کڑی شرطیں لگاتی ہے بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بیٹیوں کو بھی ماں کہتی ہیں کہ اگر تُو نے بھائی سے مکان میں حصہ لیا تو میں تجھے اپنا دودھ نہیں بخشوں گی یا کبھی طلاق ہو جاتی ہے تو ماں کہتی ہے بخشوں گی دیکھیں یہ جو دودھ نہیں بخشوں گی جو ہے نا یہ یا تمہیں میری قسم یہ ان الفاظ کا کہنا جو ہے نا یہ قسم معتبر ہی نہیں ہوتی اگر ان قسموں کو توڑ دیا جائے تو کفارہ بھی واجب نہیں ہوتا لیکن یاد رکھیں اگر والدہ نے کوئی جائز بات کہی ہے تو اس کا ماننا ضروری ہے نہ ماننے کی صورت میں گناہگار ہوگا لیکن اولاد کو اس کے باپ سے روکنا یہ گناہ کا کام ہے اور اولاد کا ماں کی یہ بات سن کے باپ سے نہ ملنا یہ بھی گناہ کا کام ہے اور باپ کی خدمت نہ کرنا کیونکہ ماں نے منع کیا ہے یہ بھی گناہ کا کام ہے ماں کو حق ہی نہیں ہے کہ اولاد کو باپ سے ملنے یا باپ کی خدمت کرنے سے روک سکے ہاں کوئی شرعی عذر ہو مثال کے طور پر اب باپ ہیروینچی ہے نشائی ہے شرابی ہے جوہ کھیلنے والا آدمی ہے ایسا آدمی ہے کہ اس کی صحبت میں پھر اولاد خراب ہو جائے گی تو وہ اور معاملہ ہے کہ نادان اولاد کو اس سے قریب نہ جائیں دور رکھیں تاکہ ان پر برا اثر نہ پڑے لیکن عام حالات میں صرف اس لیے کیونکہ دونوں الگ ہو گئے ہیں اولاد کو باپ سے دور رکھنا یہ گناہ کا کام اچھا اس کے علاوہ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ لڑکیوں کو فورس کرتے ہیں کہ بھئی تو نے اگر اپنا حصہ لیا یا کسی ایک بیٹے کو فورس کیا کہ تُو نے اگر اپنا حصہ لیا تو میں دودھ نہیں بخشوں گی تو دیکھیں حصہ جائداد میں یہ شرعی آپ کا حق ہے تو کسی کے کہنے سے یہ حق ساقط نہیں ہو جاتا ختم نہیں ہو جاتا تو اگر انہوں نے یہ کہا کہ اگر تم نے اس میں اپنا حصہ لیا تو میں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی تو اس کا کوئی اعتبار نہ ہوگا تو بہرہ ترکے سے حصہ لینا جو ہے وہ آپ کے لئے جائز ہے لیکن اس میں فوقہ نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی اپنی ماں کا لحاظ کرتے ہوئے جائداد کے کسی پٹیکلر حصے سے اپنا حصہ ترک کر کے دوسری جائداد میں اپنا حصہ لے لے تو اس کی گنجائش ہے لیکن گنجائش ہے لحاظ کرتے ہوئے لیکن اس کا کوئی ایسا شرعی حکم نہیں ہے کہ دودھ نہیں بخشوں گی تو آپ جائز کاموں سے بھی رک رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے ٹھیک ہے تو یاد رکھیں کہ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو اللہ اور اس کے رسول کا جو قانون ہے وہی لاغو ہوگا اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے قوانین کے خلاف کوئی بھی حکم دے وہ حکم کوئی معنی نہیں رکھتا اس لیے ماں کا باپ سے بلا عذر بچوں کو روکنا یہ جائز نہیں ہے کیونکہ اولاد کا باپ کے ساتھ جن کا طور اشتہ قائم رہتا ہے ماں باپ کی سیپریشن کے بعد بھی اولاد پر دونوں کے حقوق برابر گئے یاد رکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے کہ والدین کی رضا میں اللہ پاک کی رضا ہے اور ان کی ناراضی میں اللہ پاک کی ناراضی ہے شعب الیمان حدیث نمبر سیون تھاؤزن ایٹھ ہنڈر دن تھٹی لیکن اگر ماں کسی غلط کام کی کرنے کا کہہ رہی ہے جو اسلام کے قوانین سے ٹکراتا ہے تو وہاں پر یہ بات لاغو نہیں ہوگی کہ چونکہ ماں ناراض ہو جائے گی تو میں صحیح کام بھی چھوڑ تو نہیں ایسا نہیں ہو سکتا صحابہ اکرام کی حیات میں ایسی بہت ساری اگزیمپلز موجود ہیں حضرت سعید ابن ابی وقاس کی ماں ان سے ناراض ہو گئی تھی کہ تُو اسلام لے آیا ہے جب تک تُو اسلام چھوڑے گا نہیں میں کھانا پینا نہیں سٹارٹ کروں گی میں بھوکی رہوں گی بھوک ہر تال پہ چلی گئی تھی لیکن حضرت سعید ابن ابی وقاس رضی اللہ تعالی انہوں نے کھانا پینا ماں کا چھوٹا ٹھیک ہے انہوں نے سمجھایا کہ لیکن ماں تیرے پریشر میں آکے میں دین سے نہیں پھیر سکتا اللہ اور اس کے رسول کو نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ اللہ اور اس کا رسول میرے لئے مقدم ہے تو تُو جس طرح بلاری ہے وہ گناہ کا کام ہے وہ اللہ کی معاصیت کا کام ہے اللہ کے رسول کو ناراض کرنے کا کام ہے تو میں اللہ اور اس کے رسول کو ناراض نہیں کر سکتا تجھے خوش کرنے کے لئے تو یہ آپ کو یہاں پہ تلنا کرنی ہوگی کہ جس کام سے وہ اپنی ناراضی کا اظہار کر رہی ہے وہ کام شرعی حدود میں آتا بھی ہے یا نہیں آتا اگر آتا ہے تو اس کو آپ نے کرنا لازم ہے اور نہیں آتا تو پھر آپ پر وبال کوئی نہیں ہے انہیں سمجھائیں احسن طریقے سے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد صاحب کو سمجھایا تھا یا بعض علماء کے نزدیک والے صاحب ہیں اور بعض کے نزدیک چاچا ہیں جو آذر کا ذکر آتا ہے قرآن کریم میں وہ ایک الگ اختلافی مسئلہ ہے پھر اس میں ایک الگ بحث شروع جاتی ہے اسی طرح حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اچھا یہ جو روایت ہے نا ان کی ناراضی میں اللہ کی ناراضی ہے اور ان کی رضا میں اللہ پاک کی رضا ہے یہ روایت شعب الایمان میں آتی ہے حدیث 7830 اور حضرت ابو امامہ والی جو روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والدین کا اولاد پر کیا حق ہے تو فرمایا یعنی وہ دونوں تیری جنت و دوزخ یعنی ان کو راضی رکھنے سے جنت ملے گی اور ناراض رکھنے سے دوزخ کے مستحق ہو گئے تو یہ ابن ماجہ کی روایت ہے کتاب العدب میں باب بر الوالدین میں حدیث نمبر 3662 تو اگین ناراضی اور راضی یہ اسلام کی حدود کے اندر والا معاملہ ہے ماباب کو راضی کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے قوانین کو آپ نہیں توڑ سکتے تو میں سمجھتا ہوں کہ بات کلیر ہو گئی ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنٹ فرگیت تو لائک شیئر کامنٹ اور سبسکرائب تو سید سات قادری